ایسٹ مارکیٹ منی پرائیسز دیئر سٹوڈنٹس ہم جو میکرو ایکانومی کا موڈل ڈسکس کر رہے ہیں اس کورس میں اس میں ہم اپنی ایکانومی کو تین مارکیٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لیبر مارکیٹ گوٹس مارکیٹ اور ایسٹ مارکیٹ ہم لیبر مارکیٹ اور گوٹس مارکیٹ پر بات کر چکے ہیں تو آج سے ہم ایسٹ مارکیٹ پر بات سٹارٹ کریں گے ایسٹ مارکیٹ سے مرائد وہ مارکیٹ ہے ان وچ پیپل بائی اور سیل ریال اور فینانچل ایسٹ اس کی ایمپورٹنس کے ایسٹ مارکیٹ کی ایسٹ مارکیٹ کی ایسٹ مارکیٹس ایکانومی اور پوٹنشل ویلنیبیلٹیز ایکانومی ایسٹس مارکیٹ جو ہیں یہ ایکانومی کا بہت ہمیں ایک بیرومیٹر ہے اور ایک انڈیکیٹر ہے بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے جس سے ہمیں ایکانومی کی ہیلتھ کا پتہ چلتا ہے اور اس کی ویکنسز کا پتہ چلتا ہے اوکے ایسٹس مارکیٹ کی جو پتہ چلتا ہے یہ ایکانومی کے ویریس جو جو سیکٹرز ہیں ان پر اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے کنمشن پر اس کا ایمپیکٹ ہے اور انویسٹمنٹ پر اس کا ایمپیکٹ ہے اور اسی طرح فائنینشل سٹیبلیٹی تو اس حوالے سے ایسٹس مارکیٹ کی ایمپورٹنٹس ہے ہمارے اوورال ایکانومی کنیلیسس میں ایسٹس کی ابھی ہم نے بات کی کہ ایسٹس دو طرح کے ہیں ریئیل اینڈ فائنینشل ایسٹس ریئیل ایسٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں تینجیبل ایگزیسٹنس اور انٹرینزک ویلیو فار ایکزامپل لینڈ بیلڈنگ ماشینری ایکیپمنٹ یعنی وہ چیزیں جن کی ورث جو ہے وہ ان کے فیزیکل کریکٹرسٹکس پر ڈیپینڈ کرے وہ ریئیل ایسٹس ہیں لینڈ ہے فار ایکزامپل بیلڈنگ ہے یا اور تو ان کی جو بھی ویلیو ورث ہوگی یہ ان کے فیزیکل کریکٹرسٹکس پر ڈیپینڈ کرے گی اور اس کے مقابلے میں فائنینشل ایسٹس کیا ہیں انٹینجیبل انسٹرومنٹس ریپریزینٹنگ اونرشپ آر کلیمز تو فیوچر کیش فلو فار ایکزامپل منی سٹاکس بانڈس اور ٹریگیری بیلڈس دیدار دا ایکزامپل دا فائنینشل ایسٹس اس کا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ بانڈ ہے فار ایکزامپل تو بانڈ کی جو ورث ہے جس طرح ایک بیلڈنگ کی ورث تو ڈیپینڈ کرتی ہے بیلڈنگ کے فیزیکل کریکٹرسٹکس پر اس کی لوکیشن کیا ہے اور اس پر کیسی امارت کیسی ہے اور کیا اس کی سٹینٹھ ہے اور ڈیزائن ان ساری چیزوں پر لیکن ایک بانڈ کی ورث یا کرنسی نوٹ فار ایکزامپل یہ بھی ایک فائنینشل ایسٹ ہے تو ایک ہزار پے کا جو نوٹ ہے اس کی ورث اس میں کاغذ کیسا لگے اس کا ڈیزائن کیسا ہے پرنٹنگ کیسی ہے اس پر نہیں ڈیپینڈ کرتی وہ اس کے فیزیکل کریکٹرسٹکس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ وہ ایکچلی اس کلیم پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس اونرشپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو سٹیٹ بینک جس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ جس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ اماؤنٹ ریٹرن کریں گے تو یہ بیسیک ڈیفرنس ہو گیا فیزیکل ایسٹس اور فائنینشل ایسٹس میں اوکی ہم اپنے اس موڈل کو سمپلیفائی رکھنے کے لیے ہم ایک ادامشن یہ لے رہے ہیں کہ ہم ٹوٹل ایسٹس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں مانیٹری ایسٹس اور نون مانیٹری ایسٹس ٹھیک ہے نون مانیٹری ایسٹس میں ہم منی لے رہے ہیں اور نون مانیٹری ایسٹس میں ہم منی کے علاوہ باقی فائنینشل ایسٹس اور ریل ایسٹس وہ سب کے سب ہم نون مانیٹری ایسٹس میں ہم انکلوڈ کر رہے ہیں اوکی سو اب ہماری ایسٹ مارکیٹ کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا منی ایک اس کا حصہ ہے اور دوسرا اس کا حصہ ہے نون مانیٹری ایسٹس سو ایکنومکس کا ایک سیمپل رول ہے دو مارکیٹس ہیں اگر دونوں میں سے ایک ایک ایکلیبریم بھی ہوگی تو دوسری بھی آٹومیٹکلی ایکلیبریم میں ہو جائے گی تو اگر منی مارکیٹ آپ کی ایکلیبریم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون مانیٹری مارکیٹ بھی ایکلیبریم میں ہو جائے گی اور اوورال آپ کا ایسٹ مارکیٹ بھی ایکلیبریم میں ہو جائے گا تو منی مارکیٹ کا ایکلیبریم جو ایکنومکس کا ایکلیبریم کا سیمپل پرنسیپل ہے کہ demand and supply کی equality جو ہے وہ کسی بھی market کا equilibrium لے آتی ہیں تو جب money supply اور money demand equal ہو جائیں گے تو it will imply that the whole asset market is in equilibrium اوکے so when all markets are in equilibrium یعنی آپ کی economy at full employment level پر ہے تو اس میں پھر کیا ہوگا output جو ہم دیکھ چکے ہیں discuss کر چکے ہیں output determined ہوتی ہے by the equilibrium of the labor market labor market میں employment level determined ہوتا ہے اور اس employment level سے پھر production function کی مدد سے output level determined ہو جاتا ہے اور جو آپ کا output ہے وہ آپ کی goods market میں supply ہو جاتی so output is determined by the equilibrium of the labor market real interest rate is determined by the equilibrium of the goods market and price level is determined by the equilibrium of the asset market and the equilibrium price level is proportional to the nominal money supply یہ چیز ہے ہم price level اور اس کا جو relationship ہے proportional with the money supply ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن جسٹ میں ابھی آپ کو ایک overview دے رہا ہوں کہ assets market میں prices determined ہوں گی اوکے اور prices جو ہیں وہ money supply کے proportional ہوگی nominal money supply کے اوکے so میں نے بتایا کہ ہم اپنی asset market کو دو جسٹوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں money اور دوسرا ہے non-monuity asset so money پر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ concept ہے آپ اس کے macro economics کے early courses میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں تو ابھی اس میں جسٹ ایک overview size concept کا ہم لے لیتے ہیں money assets that are widely used and accepted as payment so money کی جو basic feature ہے وہ یہ کہ یہ as a medium of exchange use ہوتا ہے payments کے لئے یہ accept کر لیا جاتا ہے تو functions of money میں medium of exchange basic اس کا function ہے second اس کا important function ہے it works as a unit of account and third one is کہ یہ as a store of value کے کام کرتا ہے تو ان کے تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں medium of exchange سے کیا مراد ہے آپ familiar ہیں کہ جب money نہیں تھی تو barter system تھا goods directly exchange کی جاتی تھی goods کے بطلے میں تو اس میں جو problems barter system کے تھے double coincidence of wants کے ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے اور اسے اپنے جو چیز چاہیے تو اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوتی تھی جو اس کے پاس اس کی یہ شخص کی ضرورت کی چیز ہو اور اسے وہ چاہیے ہو جو اے کے پاس موجود ہے تو یہ double coincidence of want یہ بہت problems create کرتی ہے اور اسی طرح money allows people to trade their labour for money then use the money to buy goods and services in separate transaction کہ ہر شخص money کی presence میں جو بھی کام کرتا ہے وہ money کے بدلے میں اپنی services provide کر دیتا ہے اور اس سے جو اسے money ملتی اس سے پھر اپنی ضرورت کی جو چیزیں خرید لیتا ہے so money does permits people to trade with less cost and time and effort so in the absence of money barter system کی جو مشکلات ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے انتیجے میں یہ جو بھی transactions ہیں trade ہے یہ کتنی اس میں cost involved ہوگی time کی cost ہوگی اور efforts ہوں گی تو وہ money کی presence میں ہم اس سے بچت ہو جاتی ہیں so money کا ایک اور فائدہ یہ it allows specialization so people don't have to produce their own food clothing and shelter اگر money نہ ہو تو پھر تو چونکہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس میں بہت سارے مسائل ہیں تو پھر ہر شخص کوشش کرے گا کہ میں خود اپنی ضرورتیں خود سے پوری کروں self sufficient ہو جاؤں اپنا food بھی اور clothing اور shelter ساری چیزیں ہیں تو ظاہر ہے یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا مسائل پیدا ہوں گے تو money کی presence کی وجہ سے ہر شخص کسی ایک کامیں specialize کر لیتا ہے اور اس کی specialization سے پھر efficiency اور جو بھی فائدے ہو رہے ہیں economy کو تو اس کے نتیجے میں وہ آسانی پیدا ہو جاتی لوگوں کے لیے so second function unit of account ہے so یہ basically پہلے function کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں linked ہے نا کہ جب ہر شخص نے اپنی چیزوں کی transaction in terms of money کرنی ہے تو ہر شخص پھر جس نے جو share بیچنی ہے وہ اس کی قیمت یا اس کی worth جو ہے in terms of money ہی determine کرے گا نا تو یہ آپ کے unit of account ہو جائے گا money is the basic unit of measuring economic value تو اس سے comparison آسان ہو جاتا ہے ہر چیز یعنی ایک fridge ہے جی وہ اتنے ہزار کا ہے ایک بائک ہے وہ اتنے کی ہے اور ہر آدمی اپنی چیز کو in terms of money express کر رہا ہوتا ہے تو اس کا comparison کہ ایک fridge کتنے motor cycle کے برابر ہیں and so on so وہ comparison آسان ہو جاتا ہے تمام prices کا wages کا incomes کا so جیسے میں نے بتایا unit of account function is closely linked with the medium of exchange function so countries with having high inflation may use a different unit of account یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جو ہے as a medium of exchange ایک currency use ہو رہی ہو ایک money use ہو رہی ہو لیکن as a unit of account کوئی دوسری money use ہو رہی ہو یہ کہاں پر ہوگی ان economies میں جہاں پر بہت زیادہ inflation high ہوتا ہے تو وہاں پر currency تو جو بھی اس ملک کے official currency ہے medium of exchange کے لیے وہی use ہوتی ہے لیکن چونکہ قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس کو avoid کرنے کے لیے پھر وہ اپنی قیمتوں کو اس ملک کی currency کی بجائے عام طور پر dollar یا کسی اور stable currency میں express کر دیتے ہیں تو وہاں پر یہ difference ہو سکتا ہے لیکن normally یہ unit of account اور medium of exchange ایک ہی currency میں کی جاتے ہیں third function جو ہے store of value یعنی money کو ہم use کرتے ہیں as a store of value ٹھیک ہے اپنی wealth کو hold کرنے کے لیے wealth کو hold کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم اپنی wealth کو different forms میں رکھتے ہیں money اس میں ایک ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری forms ہیں آپ کا گھر آپ کی گائیڈی آپ کے گھر کی durable goods اور gold and so on stocks shares bonds یہ ساری wealth کی different forms ہیں تو بہرحال ان میں سے ایک form جو ہے وہ money ہے لوگ اپنی wealth کو in the form of money بھی store کرتے ہیں so most people use money only as a store of value for a short period اس کے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے یہ short period کے لیے کیوں رکھتے ہیں کہ money store of value اس کے کچھ فاہدے بھی ہیں اور اس کے کچھ cost بھی ہیں تو اسے عام طور پر short period کے لیے رکھا جاتا ہے long period کے لیے کوئی شخص اپنی wealth کو کسی اور اپنے گھر کی صورت میں گاڑی کی صورت میں یا shares کی صورت میں bonds کی صورت میں رکھیں گے اس کی ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں گے تو بہرحال ایک شخص کو تنخواہ ملتی ہے یا کم کو اور وہ اسے ختم خرچ کرتا ہے پورے مہینے میں تو وہ ایکچلی وہ اس period کے لیے بھی اپنے wealth کو store کر رہا ہوتا ہے اندھی form of money سو یہ basic باتیں تھیں منی کے حوالے سے نیکس مارڈیول میں ہم مزید بات کریں گے tjNk